اسلام علیکم ویلکم بیک چو میں ویلوگ کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دونسل الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج کا ویلوگ میں گھر کی صفائی کر کے اس کے بعد آپ کو فوٹیج دکھانے سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے صوفہ کمبر لیا ہے پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ اسی رات جب ہم نے وہ صوفہ کمبر لے آئے تھے تو کافی ٹائم سے آگے تھے یہ گوڑ ہے جو میں نے ادھر سے لیا تھا ہم جلدی آگے تھے تھوڑا تقریبا ساتھ آٹھ پجے کا ٹائم تھا ہم آگے تو ہمیں اسبنڈ گھر چھوڑ کے تو وہ گاڑی پارک کرنے چلے گے واپس تو میں نے تب ہی پھر صفائی سٹارٹ کر دی اور میں نے رات میں ہی گھر کی ساری گھر کی صفائی کر لی ساری گھر کو کلیر کر لیا سیٹنگ کر لی اور صوفہ بھی اپنا سیٹ کر لیا یہ جو دوسرا پرانا والا میرا صوفہ کم بیڈ ہے اس کو پہلے میں دوسرے روم میں لے کے گئی وہاں پہ یہ مجھے پھر اچھا نہیں لگ رہا تھا میں پھر واپس اس کو اسی روم میں لے آئی ساری میں رکالین کے اگنور کیجئے کہ اس کے اوپر چائے گر گئے یہ اس کا داغ ہے تو یہاں سے میں نے صفائی کی اپنے گھر کو سیٹ کیا اور یہ میرا تیسرا روم ہے جو میں نے صاف کر کے تو یہ میں ٹرائے کر رہی تھی کہ آپ کو دکھاؤں سوری میں کچھ اچھے سی ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی سکت بہت تھک گئی تھی لیکن میں نے ایک لوگ آپ کو دکھانا تھا جو صوفہ کم بیٹ تھا اس کا تو میں نے سوچا بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو بس اس کے بعد ہم سو گئے صبح میں جب میں اٹھے ناشتہ واشتہ کیا پورا دن میں نے کوئی ولوگنگ نہیں کی شام کو میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے کہا لوگیا کی ڈال بنا رہے ہیں ہماری بھی فیوریٹیں چلیں آپ سے بھی میں اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پر تھوڑے سے لوگیا میں نے نکال لیا تھے ان کو میں میش کر لوں گی میں پورے نہیں میش کرتی ہماری فیملی میں سب پورے میش کر لیتے ہیں لیکن میں پورے نہیں میش کرتی میں کچھ اس میں زیادہ تو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں تھوڑے سے میش کر لیتی ہوں تاکہ ان کی جو گریبیا وہ اچھی سی بن جائے ساتھ میں میرے رائز بوائل ہو رہے تھے یہ میں نے دو چمچ اس میں بھر کے جو ہے وہ لیسن ڈال دیا تھا اس کو میں اچھا سا ریٹ کا لرانے تک پکاتی رہوں گی کیونکہ مجھے اس کی خوشبو یا جو ہوتا ہے نا اروما وہ نہیں اچھا لگتا صرف اس کا ٹیز تھوڑا سا مجھے اچھا لگتا ہے اس کے اندر آئے اور وہ اچھے سے پک گئی آتا ہے جب یہ اچھے سے پک گئی تو اس کے اندر پھر میں نے یہ ڈال دی ادرک اپنی اور یہ میں نے پوری بھار کی کیونکہ یہ اس کا ہی تڑکہ لگنا ہے اور تم نے کچھ پیاز بیاز تو ڈالنا نہیں ہے تو یہ میں نے کافی سارے ڈال دیئے تھے ادرک بھی اور وہ کیا ہوتے ہیں لیسن بھی اس کے بعد میں نے ان کو اچھے سے جب پکا لیا پک گئے تو پھر میں نے ان کے اندر بہت سارے ٹیماتر یہ تین بڑے کافی بڑے سائز کے ٹیماتر تھے جو میں نے ڈالے تھے اور ساتھ میں چار پانچ ہری مرچیں تھیں بڑی بڑی جو میں نے ڈال دی تھی اور میں نے ان کو اچھے سے پکایا جب تک پکایا جب تک یہ اچھے سے گل گئے اور انہوں نے اپنا پانی خوشک کر لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ مسالے ڈالے کوئی اتنا خاص لمبا چوڑا ریسپی نہیں ہے میں سب اسی طرح شاید بتا نہیں اور کیسے بناتے ہوں کہ میں تو ایسے ہی بناتی ہوں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں اب سمپل کھانے پر آگئی ہوں کہ کوئی مسالے وسالے یوز نہیں کرتی جتنا سمپل اتنا ٹیسٹی یہاں پر میں نے تین چمچ دھائی چمچ تا قریباً میں نے چھوٹے چھوٹے ڈالے تھے اس کے لال میں چکے کیونکہ میں نے اس میں ہری میچ بھی ڈالی تھی دو ڈیڑھ چمچ میں نے زیرہ ڈالا تھا یہ میرا میں نے زیرہ بھون کے اور اس کو میں نے پاودر بنا کے رکھ دیا ہے حلدی کا میری کلر بھی بہت تیز ہے اور تیسٹ بھی بہت سٹرونگ ہے تو یہ میں نے صرف آدھی یا آدھی سے تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہوگی ایک چمچ اور اس کے بعد میں نے کافی سارا تقریباً تین چمچ میں نے اس کے اندر پودینہ کے پاودر کے ڈال دیا اور ان کے اچھے سے پکایا اور پکا کے اس تڑکے کو میں نے واپس ڈال دیا اسی پریشر ککر میں جس میں میں نے ڈال بنائی ہوئی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا اور بہت مزے کی ڈال بنی تھی ہم نے بہت انجوئے کی آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو اچھا لگے گا لو بیا یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ روز تھوڑے تھوڑے کر کے میرے چینل پہ آ رہے ہیں اسی طرح مجھے بڑھنے میں مدد مل رہی ہے یہاں پہ میرا دینر کا فائنل لک الحمدللہ بہت مزے کی ڈال بنی تھی اور ہم نے پیٹ بڑھ کے کھائی اور اچانک سے ایک میمان بھی آگئے تو انہوں نے بھی ڈال کھائی تو الحمدللہ بہت مزایا آپ کو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ